میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا کس سالتیفہ ہی سمجھو وہ آگے مجھے کہنا کہا کہ حضرت میری نئی نئی شادی ہوئی ہے میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً تیرہ سال یا چودہ سال ہے اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی اور میں نے کہا پاگل آدمی تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے جن بارہ سال کی لڑکی سے شادی کر وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے اور نے کہا دی اب میں کیا کروں میں نے کہا طلاق نہ دے تم بیوی کو لے آو خوبی اچھا رکھ گیا بیوی کو لے آیا میں نے کہا بیٹی بات سنو نکاح ہو گیا ہے اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا لیکن ایک بات یاد رکھو جب میں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے میں نے کہا اچھا جی میں نے کہا ٹھیک وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا واننا شروع کر دیا بلکہ دو دن تین نن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل انہیں کہا آپ دن میں بھی ایک کافر مارو رات کو بھی ایک کافر مارو سات آٹھ دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو کہہ سارے کافر کو ہم نے مار نہیں آؤ بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے تو اس کے ذمکے ہیلے بھی ہم مولیوں کو کرنے پڑھتے ہیں نا ہم کیا کریں موانل عرف موانل shoot ممور ممور ہسوانا